دوستو آخر نیمرت کور کو ایم سی سٹین نے پورے ہندوستان کے سامنے بگ بوس کے سامنے وہ ساتھ 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 سبھی گھر والوں کے سامنے ایسا کیا فیصلہ لے لیا ہے جس سن کر نیمرت کور بھی حیران ہو گئی ہے اور آپ سب بھی حیران ہو جائیں گے اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ جب ایم سی سٹین نے نیمرت کور کو لے کر یہ بڑا قدم اٹھایا یہ فیصلہ لیا تو نیمرت کور اسی وقت روتے روتے سیدھے دکی ہو کر کچن ایریا میں چلی جاتی ہے لیکن آخر ایم سی سٹین نے نیمرت کور کو لے کر ایسا کون سا فیصلہ لے لیا ہے ایسا کون سا قدم اٹھا لیا ہے اسے سن کر آپ سب بھی حیران ہو جائیں گے دوستو آج ہم آپ کے لئے ایم سی سٹین اور ساتھ ساتھ نیمرت کور سے جوڑی ایک ایسی بڑی خبر ایک ایسی لیٹس اپ ڈیٹ لے کر آ گئے ہیں جسے سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گے اور کہنے لگیں گے ایم سی سٹین نے یہ سب نیمرت کور کے ساتھ گلت کیا ہے اور اسی بیچ آپ کو بتا دیں کہ نیمرت کور کو ایم سی سٹین کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں کچھ ایسا کرنے کے لئے کہہ دیتے ہیں جس کے بعد نیمرت کور کہتی ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی اور یہاں پھر ایم سی سٹین ان سے زبردستی ہی وہ کام کرواتے ہیں اور پھر ایم سی سٹین لے کر نیمرت کور یہ سوچتی ہیں کہ ایم سی سٹین میرا دوست ہے پھر بھی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا میں اس بات کو کبھی بھی نہیں بھولوں گی اور نیمیت کور یہاں پر روتے روتے چلی جاتی ہے جیہاں دوستو آپ بلکل سے ہی سن رہے ہیں آخر کیا ہے پوری خبر آخر ایمزی سٹین نیمیت کور کو ایسا کیا کہہ دیتے ہیں آخر ایسا کون سا کام دیتے ہیں جس کے بعد نیمیت کور سبھی گھر والوں کے سامنے رونے لگ پڑتی ہے اور دکی ہو کر صدق کچن ایریا میں چلی جاتی ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں بگ بوس سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیہاں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر میں اس وقت ایمزی سٹین کیپٹن ہے اور ایمزی سٹین صبح صبح پرنکہ اور نیمیت کور کو ڈیوٹی دیتے ہیں اور ایمزی سٹین پرنکہ کو کہتے ہیں کہ پرنکہ تمہیں دوبہر کا کھانا بنانا ہے اور ساتھ ساتھ نیمیت کور تمہارے ہیلپ کرے گی کیونکہ نیمیت کور کو تمہارے ساتھ برتن دونے ہیں جیہاں دوستو آپ بلکہ صحیح سن رہے ہیں ایمزی سٹین پرنکہ اور نیمیت کو کچن ایریا میں کام کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر پرنکہ تو کچن ایریا میں جا کر کھانا بنا کر اپنا کام پورا کر دیتی ہیں لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو بتا دیں کہ پرنکہ دیکھتی ہیں کہ نیمیت نے تو برتن دھوئی ہی نہیں ہے اور وہ تو کچن ایریا میں آئی ہی نہیں ہے اور آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی ایمزی سٹین کو اس بات کا پتا چلتا ہے کہ پرنکہ نے تو کھانا بنا کر اپنا کام پورا کر دیا ہے لیکن نیمیت نے برتن دھوئے ہی نہیں ہے نیمیت نے تو اپنا کام نہیں کیا ہے اس بات کو لے کر ایمزی سٹین بہت گصہ ہو جاتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر نیمیت کچھ دیر کے بعد نئے کپڑے پہن کر گھر کے لیونگ ایریا میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں برتن نہیں دھو سکتی کیونکہ مجھے برتن دھونے سے الیرگی ہوتی ہے مجھے برتن دھونے کی سابون سے الیرگی ہوتی ہے اس لیے میں برتن کبھی بھی نہیں دھونگی تم چاہے جو بھی کر لو لیکن ایمزی سٹین نیمیت کو کہتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو تمہیں برتن تو دھونے ہی ہوں گے کیونکہ میں اس وقت اس گھر کا کیپٹن ہوں اور میں جو تمہیں کہوں گا اس سے تم انکار نہیں کر سکتی جیان دوستو آپ بلکل سی سن رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو تعالیٰیں کہ ایم سی سٹین یہاں پر نیمت کول کو آرڈر دیتے ہیں کہ ابھی یہاں سے جاؤ یہ ساتھ سے پرنکہ نے اپنا کام پورا کیا ہے اسی طرح تم بھی اپنا کام پورا کر کے آؤ اور آپ کو تعالیٰیں کہ جیسے یہ ایم سی سٹین نیمت کو یہ آرڈر دیتے ہیں تو نیمت یہاں پر دکی ہو جاتی ہیں رونے لگ پڑتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ ایم سٹین تو اس کے دوستیں پھر بھی انہیں اس کی بات کیوں نہیں مانی جی ہیں دوستو آپ بلکل اسے ہی سن رہے ہیں اور ابھی وہ سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں